میں بارہا اس سچ کا اظہار اپنے ویڈیوز میں کرتا چلا آیا ہوں کہ پاکستان کو کادیانی ریاست بنانے میں ملٹری جماعت غیر اسلامی اور کادیانی جماعت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یہ ملہ طبقہ نے پر چڑھ کے حصہ لیا یہ ستتر کی بات ہے اگر یہ علماء خاص طور پر یہ ایک ایسی حکومت کے خلاف نہ جاتے جو حکومت عملی طور پر پاکستان سے مرضیت کی فتنے کو ختم کر رہی تھی تو انفورچنیٹلی ان مولویوں نے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنائیں گے انہوں نے پاکستان کو ایک کادیانی دیاست بنا دیا ہوا ان کا مکمل ہاتھ خیر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ تو جماعت غیر اسلامی تو یہ پوری نالج رکھتے تھے کہ وہ کادیانیوں کے ساتھ مل کے بھٹو حکومت کو ختم کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شاکنی باقیوں کا بھی میرے خیال میں جو ایلیمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں یہ مشکوک ہے تو میں یہ تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے لیکن بے شک یہ وہی علماء تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بھٹو کی حکومت کو اس لیے سپورٹ کریں گے کہ اس نے کادیانیوں کو کافر قرار دیا اور دو سال کے بعد یہی مولوی جو ہے وہ سڑکوں پر آکے کہہ رہے تھے بھٹو کافر ہے یہ ملک میں کفر پھیلا رہا ہے یہ جو ہے وہ اخلاقی اور یہ وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں شراب فروشی ہے زنا ہے یہ اور وہ تو شروع سے دنیا کے ہر ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی اکیلہ پاکستان تو نہیں تھا نا سعودی عرب جیسے ملک میں جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا الزام بھٹو کے اوپر دینا شروع کر دیا حالانکہ بھٹو نے عملی طور پر پاکستان سے جو ہے شراب کے اوپر پبندی آئد کی اور بہت سارے دینی کام کی مگر یہ مولوی تھے ان کو اسلام سے نہیں قادیان سے محبت تھی پیسے سے محبت تھی انہوں نے پیسے جیبوں میں ڈالے قادیانیوں کو بغل میں ڈالا اور جناب اسلامی نظام نافت کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈراما شروع کیا زیاء الحاق کی حکومت آگئی اس کے بدلے میں اور زیاء الحاق نے پہلی تقریر میں کہا کہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو کافر دے کوئی مولوی نہیں بولے ہوا دے خلاف کہ تو کون ہوتا ہے یہ تو کائنات کا پہلا فتوہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو کافر قرار دے دیا تھا اور کافر کو کافر کہنا اللہ کی سنت ہے تو کون آگیا ہمیں کہنے والا اور پاکستان میں تو صرف ایک ہی ایسی فیصلہ ہوا تھا جس کو پاکستان کے ادارے نے قومی اسیمبلی کے ادارے نے جو ہے وہ کہا کہ یہ کادیانی کافر ہیں تو صاف طور پہ وہ زیاء الحاق یہ کہہ رہا تھا کہ کادیانیوں کو کافر قرار دینا جو ہے وہ غلط تھا اور مولویوں نے اسی اور آج آج بھی آج بھی اوریا کو دیکھ لیں دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی والے یہ سارے آج بھی حالانکہ اب ان کو خیر اوریا کو تو پہلے دن سے معلوم تھا کہ زیاء مرضی ہے لیکن باہر طور یہ دین فروش لوگ آج بھی اس کی اماعیت کر رہے ہیں حالانکہ اب تو بہت سارے ثبوت سامنے بھی آگئے ہیں کہ وہ کادیانی تھا اب اس قسم کی انوائرمنٹ ہوں تو پھر کوئی آدمی اور یہ وہ اور اسی اوریا کو یہ خادم حسین جو ہے یہ اپنے ساتھ رکھتا ہے خادم حسین یہ سن یہ جان کہ اوریا کا تعلق کسی خوش عقیدہ مسلک سے نہیں ہے اور یہ جان سن کہ یہ مرضیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور یہ ایسا ایسا بغیرت آدمی ہے اسی جو اوریا جو مرضیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو اسلام کا مجاہد کہہ رہا ہے اللہ اللہ اے لوگ اے کرنگے جی یہ مرضیوں کے خلاف جانگے جہالت ہے جو لوگ ختم نبوت کا مجاہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کھلے مرضیوں کو مرضی کہنے سے بھی ڈرتے ہوں تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ناموس رسالت یا ختم نبوت کی کسی تحریک کے رہنما بنے اگر مرضی کو مرضی نہیں کہنا عوام کو اقبال کی شاعری سنا وہ اس کو ٹرخانہ ہی ہے اور پاکستان کے چھپے اور ظاہر قادیانیوں کی ریاستی داروں پہ گرفت کے خلاف لاکھوں کے جلسے کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دینی تو ایسے مولوی جائیں اپنے گھر اور مرچس سنبھالیں یہ دین فروش گمرا مولوی نہ تو خود کوئی ویجن رکھتے ہیں اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسے دو ٹوک لائے عمل کو اپنائیں اور اس کا عوامی فروغ کریں جس سے پاکستان قادیانی غلامی سے نکل سکے جبکہ میں اس معصر لائے عمل کو پھیلا رہا ہوں مگر خادم حسین کے خادمی مسلک دیوبندی اور نہ جانے کون کون سے بدعقیدہ یا وہ قادیانی سنی آئی ڈی لگا میرے خلاف قادیانیوں کا بنایا پروپو گنڈا شروع کر دیتے ہیں کیا ان کو ملے گا بے شک خادم حسین کو جس مقصد کے لیے قادیانی ایجنسیاں استعمال کر رہی ہیں وہ یہی ہے کہ قادیان جا قادیانی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والے اوریا کو عاشق رسول بدعقیدہ دیوبندی سی آئی اے کی ایجنٹ آفیہ کو اسلام کی بیٹی حمید گل مرزئی کی اولاد کو جس کے مرزئی کنجر باپ حمید گل نے پاکستان کو ایک مرزئی تسلط ریاست بنانے میں زیا کا ساتھ دیا تھا ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ لوگ ایسے ناپاک لوگوں کو جو ہے وہ ہیرو مان رہے ہیں ان کا عمل زیرو ہے بچہ بچہ جانتا ہے اب تو کہ وہ کیا اوریا مقبول جان تو مرزئیوں کے امامت میں نمازیں ادا کرتا رہا ہے اور کسی مولوی نے نہیں اس سے پوچھا کسی آدمی نے نہیں تو بغیرت آدمی تو یا مرزئیوں کے خلاف باتیں کرنے آ گیا ہے اور کنجر تو ان کے جو ہے وہ ان کی شہر قادیان گیا اور وہاں جا کے نمازیں تم نے ان کے پیچھے ادا کی مرزئی کی قبر پہ جا کے تو انہیں فاتحہ خوانی کی اور دلے تو آج یہاں پر آ کے یہ دین فروش مولویوں کی بغل میں بیٹھ گیا ہے یہ ایک پورا ڈراما چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے نوجوانوں کو جو ہے گمراہ کیا جائے اور اس میں مکمل طور پہ یہ لنگڑا شیطان قادم حسین شامل ہے اس سے بچنا وقت کی ضرورت ہے اپنے عقائد کا دفاع کرو ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سپاہی بننا ہے تو ان سب لوگوں کو رد کرو جو لوگ خادم حسین کے حامی ہیں وہ سن لیں کہ دیکھو بھئی کوئی سچا مسلمان جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ کبھی بھی کسی ایسے شخص وہ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال نہیں کرے گا جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے مرضیوں کو کافر قرار دینے کا شرف عظیم بکشا ہو اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ بھٹو کو پھانسی بھی مرضیوں نے دی تھی اس پر بھی خادمی مسلک کا بانی لنگڑا شیطان بھٹو شہید کو برا کہتا ہے برا کہنے والے تو مرضی بھی ہیں پھر اس میں اور مرضیوں میں کیا فرق ہے اور حمید گل زیا مرضی اور یا جیسے ناپاک مرضیوں کی یہ گمراہ اور بدبخت انسان اتنی تعریف کرتا ہے اور جنہوں نے کبھی جو ہے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ سنی ہیں اور یہ ان کو عاشق رسول بنا رہا ہے خادم حسین جماعت غیر اسلامی دیوبندی وہابی اور قادیانیوں نے آج تک اپنے کسی جلسے میں قادیان شکن بھٹو کی تعریف کی نہیں الٹا اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں جو دلیل ہے کہ خادم حسین اہل حق میں سے نہیں ہے افسوس ہے کہ خادم حسین کا دیوبندیوں کو بھائی کہنا سنی دیوبندی اختلاف کو چاروں اماموں جیسا اختلاف کہنے کے باوجود کسی بریلوی مسلک کے پیروکار آہ عالم دین نے اس کی گریفت نہیں کی تو پھر اگر الٹا اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ بھی اس لنگڑے شیطان کی طرح دیوبندیوں کو بھائی کہتے ہیں اور دیوبندی سنی اختلاف کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے چار اماموں کا اختلاف تھا افسوس ہے خادم حسین ہر کسی کی مردانگی کو جڑا جڑا کیا چیلنج کرتا رہتا ہے جیسے یہ خود قادیان کی لنگڑا آیا ہو مرزئیاں نو مرزئی کہہ نہیں سکتا ہزاروں عاشقہ نے رسول کے قاتل کے نام کی بنی آزم مارکیٹ کا نام بدلنے کا مطالبہ کر نہیں سکتا اپنے قادیانی ہیرو زیا کے قادیانی سمجدی جنر رحیم الدین پہ نہتے مسلمانوں کے قتل کا مطالبہ کرنے کی جرہ تک نہیں رکھتا زیا مرزئی کی قبر کو اللہ کے گھر سے ہٹانے کی مہم شروع نہیں کر سکتا تے گلہ کردہ ہے اس پٹوزے خلاف جس نے مرزئیوں کو نہ صرف کافر کرا دیا بلکہ پاکستان کے اداروں سے مرزئیوں کو نکالنے کا مبارک عمل بھی شروع کیا جب تک خادم حسین دیوبندیوں کو بائی کہنے چاروں اماموں جیسا اختلاف رکھنا ہے سی آئی اے کی دیوبندی ایجنٹ کو اسلام کی بیٹی کہنے قادیانی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والے اوریا کو رد نہیں کرتا اپنی باتوں سے رجوع نہیں کرتا بٹو جیسے عظیم ترین عاشق رسول اسلام دوست اور قادیان شکن کے خلاف اپنی بکواس کردہ باتوں پر معافی نہیں طلب کرتا اس کا رد ہر حال میں جاری رہے گا یہ خادم حسین جو آپ تو مرضی اور اوریا حمید گل کو اپنی بغل میں بٹھا ان کی چاپ لوسی کرتا ہے اور گالیاں کس بٹو کو دیتا ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مرضیوں کو کافر قرار دیا اور ان کو قلیدی عوضوں سے نکالا تے سون لنگڑے شیطان اے کام ہوندے نے جڑیاں والے تو کی ایک اقبال نو لہ بیٹھ گیاں میں آپ بھی گمراہ ہیں تو دوجیان بھی گمراہ کردہ پیاں میں تے سنی بچیاں گمراہ کرنا چھڑ دے عشق رسول کی ہوندہ پٹو دے ایک مننن والے آگا وسیم کو لو سون پٹو دے زندگی نو دیکھ پھر تن پتا چلے گا عشق رسول کی ہوندہ جان دینی پہن دیئے اور اس بندے نے دتی سی تو دو دن جیل بھی پتا نہیں جیل رہے آکے کی تے رہا میں تے گلہ آکے تو پٹو دے خلاف کرنا ہے تیرے نال دے دس ارب او کلہ اے فرکی تیرا تیو دا شرم کر کے اللہ نے تے انہیں شرف عطا کیتا ہے کہ رہن دی دنیا تا کیا گالیات رکھی جائے گی کہ او بھٹو سی جن نے کادیانیاں نو کافر ڈیکلیئر کی تا تو ساڑ تو جو مرضی حسد کر لیکن تاریخ بدلی نہیں جا سکتی تو سیکھو کسی سے پٹو نو بڑا کہند ہے اور تاریفیں کس کی کرتا ہے جس نے مرضیوں کے پیچھے نماز ادا کی اس کو عاشق رسول کہتا ہے حمید گل کے بیٹے کو جو ہے نا وہ ہیرو بنا رہا ہے آج توں بڑا بڑا عالم دینیں بولوی ہیں ہاں توں میں انداز حمید گل نے اسلامہ سے کیتا کی ہوئے انتہائی افسوس تیگا لے کہ عمید گل وہ بندہ ہے جو پداشی مرضی ہے اور جت میں پتا تینوں نے چیزیں دا نہیں پتا تو ایویں نموسی رسالت دا نالے رہے ٹھیک ہے تو جا مولویاں لے کم کر جڑے تیرے تینوں ایک چیز دا پتا ہی نہیں تو علیہ دا مرضییاں دے تیرے عمل دی وجہ نال مرضی لوکاں نو تو ہیرو اسلام دا بنا چڑے تو وقت کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے پیچھے ہٹا جائے ان کو نہ خود دوست و دشمن کا پتا ہے نہ ان کا کوئی ویجن ہے نہ یہ لوگ کو کچھ جانتے ہیں الٹا فضول باتیں او فلانے آتے ہو تے آتے ہو یہ کوئی مدد نہیں ہوئے گی اس قوز کی نموسی رسالت کی بلکہ نقصان ہو رہا دیکھو نا کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اس نے کیا کیا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے اس کے علاوہ میں یہ ویڈیو سنیں اس کے آخر میں وہ مرضی خود کہہ رہے ہیں کہ بٹو نے کس طریقہ سے ان کو ڈنڈا دیا ہوا تھا اور تو اس بٹو کے خلاف ماتیں کر رہا ہے جس کا نام آج بھی قادیانی لیتے ہیں تو وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں کچھ شرم کر رہا ہے اگر تو نے بھی قادیانیوں کی بولی بولنی ہے تو پھر ان کا مذہب بھی اختیار کر جا کے یہاں آ کے تو شرم آنی چاہیے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں دس بیس سال کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو سنی بریل بھی کہے گا عاشق رسول کہے گا اور ممتاز قادری کی پہ تنقید کرے گا تو لوگ اس کو نہیں قبول کریں گے جو صحیح عقیدہ ہے تو بالکل آج اگر یہ شیطان لگڑا شیطان بٹو کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو اس کو روکنا میرا فرض ہے کیوں فرض اس لیے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ عاشق رسول تھا اور یہ جاہل آدمی تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے تو یہ تمام ان باتوں کا جواب جو ہے وہ تو الحمدللہ میں دے رہا ہوں اور اس پہ پھر میں نے صرف ایک چھوٹا سا کلپ لگا رہا ہوں جس کو سن کے خود معلوم ہو جائے گا کہ ذلفکار علی بٹو جو ہے وہ کتنا قادیانیوں کے خلاف تھا وہ کوئی ذاتی وجہ سے نہیں تھا وہ صرف اس لیے کہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ نبی کے دشمن ہے تو اس پر ایک عالم ہے دین جو خود کو قادیانی مخالب بھی کہتا اور بٹو کی باتریفی بھی کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا تو اسی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ بھی اتراز کیا کہ آرہ وزیم نے صوفی تو بسم جو وہابی تھا نہ کہ قادیانی اور وہابیاں تھے قادیانی ہیں فرق کیے بھائی تو اتراز سے کار چڑھے بلکہ انہی بھی فرق ہے نا کسے لے وہی وہابی بن جاندے نے تھے انہی قادیانی بن جاندے نے اور قادیانی ہیں انہوں کی پتا سی کہ نبوہ دے داوے بھی ہوندے نے کہتے وابیاں بوا کو لیا وابیاں را دسیا اور چور نوں کہنا چور ہی کہتے پچھو ساد نوں کہا پاڑ لیا اے تے وابیاں نے قدار ادا کیتا ہے وچھوں تھے ملے ہی ہوئے انہیں وابی اور قادیانی تو سوفی تو بسم جو ہے وہ اتراز کرنے والے اس ویڈیو کے آخر میں خود سن لے کہ سوفی تو بسم ربوہ جایا کرتا مرضی رسالہ لیلو نغار کا آڈیٹر تھا اور پکا مرضی تھا تو میں نے کسی کو غلط نہیں طور پر مرضی کہا ثبوتوں کی بنا پر کہا ہے اور جنے ہوں تے پھر وہ ثبوت غلط ثابت کر کے آو جے خادم جس کو کہتا ہے نا اوریا مقبول جان کو عاشق رسول جے جنہ ہے نا تے ثابت کرے کہ وہ عاشق رسول ہے خوش عقیدہ ہوئے گل نہیں کرنی ہے نا دوجہ انتانے دینے بیچے آپ کچھ بھی نہیں ہے منافقت ہے یہ ساری کچھ اور یہ کھیل اب ہم نے بند کروانا ہے اس کو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جاہل لوگ جو ہیں ان کے نام کے اوپر ناموس رسالت ایک نظریہ کا نام ہے ایک اتنی بڑی شخصیت کا مرکز ہے ناموس رسالت کہ اللہ کے بعد صاحب سے بڑی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ بابا جی بابا جی بابا جی کرتے پھر تھے ناموس رسالت جو سمبل ہے وہ کوئی بابا جی سمبل نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اختصر ہے وہ ہی ہمارا مرکز ہے تب خدا تعالیٰ نے مجھے ڈیسٹو لیبارٹی میں گورنمنٹ کی سرویزیں دی جہاں میں شکورٹی میں بھرتی ہو گیا یہ کمانڈر عبد المومن صاحب کی میربانی ہے کہ ان کے ایک رشتدار سے کیپٹن یائیہ صاحب ان کے ذریعے انہوں نے مجھے بھرتی کروایا اب جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک دن رات کو انہوں نے چھاپا مارا آئے کیپٹن صاحب مجھ سے کین لگے لے کے جا کے کہ ایمدیت کا اظہار نہیں کرنا کسی سے میں نے کہا صاحب میں باقی کسی سے اظہار نہیں کروں گا لیکن اگر کوئی پوچھے گا تو میں سننی نہیں بنوں گا کہ نے کہ تو میں پتا نہیں کہ بھٹو نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہا ہے بے روزگاہ کر رہا ہے میں نے کہا جب کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا میں نہیں بتاؤں گا اس پر وہ ناراض ہو گئے چلے گئے لیکن عجیب بات ہے کہ چھے مہینے بعد ان کو جبریل ریٹائر کر دیا گیا اور میں تین سال ماہ نوکری کر کے ریزیند اب خدا تعالی نے مجھے ڈیسٹو لیبارٹی میں گورنمنٹ کی سرویز دے دی جہاں میں سیکورٹی میں بھرتی ہو گیا یہ کمانڈر عبد المومن صاحب کی میربانی ہے کہ ان کے رشتدار سے کیپٹن یائیہ صاحب ان کے ذریعے انہوں نے مجھے بھرتی کروایا اب جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک دن رات کو انہوں نے چھاپا مارا آئے کیپٹن صاحب مجھ سے کین لگے لے کے جا کے کہ ایمدیت کا اظہار نہیں کرنا کسی سے میں نے کہا صاحب میں باقی کسی سے اظہار نہیں کروں گا لیکن اگر کچھ پوچھے گا تو میں سننی نہیں بنوں گا کہ نے کہا تو میں پتہ نہیں کہ بھٹو نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہا ہے بھے روزگاہ کر رہا ہے اس پر اڑے ہوئے کہ میں نے ضرور بتانا ہے میں نے کہا جب کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا میں نہیں بتانا ہوں گا اس پر وہ ناراض ہو گئے چلے گئے میں وہ ڈیوٹی لگا تھا رہا وہ جو پولیس والے بیٹھے ہوتے تھے خدام تھے ان کی چائے ناشتے کھانے کے انتظام کرتا تھا تو یہ چھ مہینے خدم خلق کی تب خدا تالہ نے مجھے ڈیسٹو لیبارٹی میں گورنمنٹ کی سرویزیں دی جہاں میں شکورٹی میں بھرتی ہو گیا یہ کمانڈر عبدالمومن صاحب کی میربانی ہے کہ ان کے ایک رشتدار سے کیپٹن یائیہ صاحب ان کے ذریعے انہوں نے مجھے بھرتی کروایا اب جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک دن رات کو جنہوں نے چھاپا مارا ہائے کپٹن صاحب مجھ سے کہیں لگے لے کے جا کے کہ ایمدیت کا اظہار نہیں کرنا کسی سے میں نے کہا صاحب میں باقی کسی سے اظہار نہیں کروں گا لیکن اگر کچھ پوچھے گا تو میں سننی نہیں بنوں گا کہ نے کہ تو میں پتا نہیں کہ بھٹو نوگریوں سے لوگوں کو نکال رہا ہے بے روزگاہ کر رہا ہے اور تمہا کھا 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 اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ جی میں نے ضرور بتانا ہے میں نے کہا جب کچھ پوچھے گا نہیں پوچھے گا میں نہیں بتاؤں گا اس پر وہ ناراض ہو گئے چلے گئے لیکن عجیب بات ہے کہ چھ مہینے بعد ان کو جبریل ریٹائر کر دیا گیا اور میں تین سال ماہ نوکری کر کے رزین دے کے پھر ایمیس نیوی میں آیا ہے تو میں وہ ڈیوٹی لگا تھا رہا جو پولیس والے بیٹھے ہوتے تھے خدام تھے ان کی چائے یا ناشتے کھانے کے انتظام کرتا تھا تو یہ چھ مہینے خدم خلق کی تب خدا تعالیٰ نے مجھے ڈیسٹو لیبارٹی میں گورنمنٹ کی سروزیں دی جہاں میں شکورٹی میں بھرتی ہو گیا یہ کمانڈر عبدالمومن صاحب کی میربانی ہے کہ ان کے ایک رشتدار سے کیپٹن یائیہ صاحب ان کے ذریعے انہوں نے مجھے بھرتی کروایا اب جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک دن رات کو انہوں نے چھاپا مارا آئے کیپٹن صاحب مجھ سے کہیں لگے لے لے کے جا کے کہ ایمدیت کا اظہار نہیں کرنا کسی سے میں نے کہا صاحب میں باقی کسی سے اظہار نہیں کروں گا لیکن اگر کچھ پوچھے گا تو میں سننی نہیں بنوں گا کہ نے کہ تمہیں پتا نہیں کہ بھٹو نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہا ہے بے روزگاہ کر رہا ہے اور تمہا خاما خاما اس پر اڑے ہوئے ہوئے کہ میں نے ضرور بتانا ہے میں نے کہا جب کچھ پوچھے گا نہیں پوچھے گا میں نہیں بتاؤں گا اس پر وہ ناراض ہو گئے چلے گئے لیکن یہ بات ہے کہ چھے مہینے بعد ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا اور میں تین سال ماں نوکری کر کے رزین دے کے پھر ایمیس نیوی میں آیا ہے بلکہ اس میں ایک اور اچیوے کی بات ہے ایک تو ان کو پلایا پروپیاسر سوپی قرآمو صاحب تفصن صاحب کو وہ خریفہ صالح کے افصاب بھی تھے اچھا وہ راج کو وہ چیف جاج بھی تھے تو اس کے بعد جب میں نے شکریہ دا کیا تو یہ سوپی قرآم تفصن صاحب ایک رسالہ نکالا کرتے تھے لیلو نہار تو اتفاقی بات ہے کہ سوپی صاحب پروپیاسر صاحب انہوں یہاں ایک دن اور ایک رات گزاری یہاں رب میں تو میں نے طرف جنگ کیا کہ میں پروپیاسر کو شکر گزار ہوں کہ انہوں ایک لیلو نہار جہاں بھی گزاری اس پر میں بڑے خوش ہوئے ہیں بہت اچھے یہ ایک عدوی مزا تھا بہت اچھے یا رسول اللہ چو کے چنانچے نہیں کرتی سبجھو سبجھو چو کے چنانچے تو محترم اور یا مقبول بھی نہیں کرتے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ دین کے نام پر کھانے والوں میں کتنی غیرت ہے اور یا مقبول جان میں کتنی غیرت ہے جنہوں نے ساری جندہ کی دین کے نام پر کھایا وہ تو اپنی ملازمتیں کر کے وہ تو آج بھی اس نے کہا کہ میں صرف ان کا حمیتی نہیں ہوں بلکہ میں پہلی سٹاپ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں سبجھو 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 سبجھو